کہ ملک صاحب یہ مولانا کا کوئی مزہ نہیں آیا خوش ساتھ دینے کا پی ایم ایل ایل نے ایک ترہ سو دیوار سے لے کے کھڑے ہیں آپ لیکن وہ اچھک زئی صاحب اور ان کے ایک دو اور ساتھی جو ہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے آج بھی کوئی نہیں تھا بندہ آپ کا تو اتنا نیم درون نیم برون جو آپ نے ساتھ دیا ہے یہ مولانا کے دھرنے کا ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے یہ تو ایسا تو تاہر القادری نے بھی نہیں کیا تھا انہوں نے جب رینڈ بھی کیا تھا تو انہوں نے بھی کوئی کچھ دیرمات کیا تھا آخر اس کی کیا بجا ہے یارے سب دیکھیں میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا میں دو باتیں جن کی وضاحت مولانا بھی کر چکے ہیں اور مسلم لیگ کی جو علامیہ جاری ہوا سی سی کی میٹنگ کے بعد اور پھر مشاورتی جلاس کے بعد اور اس کے بعد جو سیکٹری جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ پولیسی سٹیٹمنٹ جاری کی اگر آپ یہ ساری چیزیں اکٹھے رکھیں گے تو پھر اس سوال کا ایک مکمل جواب اور اس کی ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی اب جب مولانا نے یہ دھرنہ کا آغاز کیا تھا میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہوں گا یہ بات بڑی بار آپ کے پاس بھی ہو چکی ہوگی لیکن اس وقت سے لے کے یہ اس کے طریقہ کار پر کتنی دیر کا ہوگا پھر اس کی شکل حییت کیا ہوگی یہ ازادی مارچ مارچ رہے گا یا پھر یہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا کتنے دن بیٹھا جائے گا مسلم لیگ اس کے اندر کتنی اور کس حد تک شمولیت اختیار کرے گی شہباز صاحب وہاں پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ ساری باتیں پری ازادی مارچ اس کے شروع ہونے سے قبل ہماری آلموسٹ مولانا کے ساتھ تیوی اور پبلک بھی کی گئی اچھا پھر اس کے بعد کچھ سوالات تھے یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ دھرنہ گرو کر جائے گا اور حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگا اور مولانا کا اور باقی ساری اپوزیشن جماعتوں کا یہ تھا کہ جب تک استیفہ نہیں دیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جب گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ان کی مشاورتی کمیٹی اور ہماری رہبر کمیٹی جب ملتی رہی تو تب بھی پلان بی کی بات ہوتی رہی ہے پلان بی کے ساتھ مولانا کا صرف شہرائیں بند کرنے کی حد تک اقتفاہ کرنے کی بات نہیں ہے اس پر بھی وہ وضاحت سے بات کر گئے ہیں اور اگر اس میں جو ہماری رہبر کمیٹی ہے دوبارہ اگر وہ کہیں بیٹھتی ہے اور ان کا مولانا کی جماعت کے ساتھ کوئی دوبارہ انٹریکشن ہوتا ہے اور اگر کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں آج مولانا نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بھی یہ بات کی کہ اگر ہمیں وہاں پر باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے افرادی قوت کے حوالے سے بھی بات کی لیکن اس کا مطلب یہ تھا اس پورے مارچ کا یا اس پوری تحریک کا جو میں اسے سمجھ پائے ہوں یا ایک کارکن کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو بنیادی ایک طریقہ کار تھا جو ان کا گورننس کا طریقہ تھا جو ان کی نون ڈیلیورنس تھی جو خارجی محاذ پر اندرونی طور پہ جن چیزوں کے اوپر ہمارے کنسرن تھے ان سب پر تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تھے بے شک شہباز صاحب نے ایک دفعہ بات کی کہا جا سکتا ہے یہ آپ کی بات آپزرویشن کو میں رد نہیں کرتا کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک کو بالکل ایک فائنل شیپ دے کر کہ آج ہی اس خیمے کو اکھاڑ کر نکلنا ہے والی بات کا وہ رنگ اس میں سے نہیں ابرا لیکن یہ کنٹینویس پروسس ہے یہ پولیٹیکل پروسس ہے یہ تحریکیں وقت کے ساتھ زور پکڑتی جاتی ہیں یہ آج شروع ہوئی ہے اس کا انجام کیا ہوگا دیکھتے جائیں گے جی یہ آج دوبارہ شہداد اکبر صاحب بھی آگے نوہ منس بڑی دیر بعد ان کا درشن ہوئے اسی طرح نوہ منس بھی ہیں وہ بھی فروغ نصیم صاحب آج انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی انہوں نے وہی بات کی جو پہلے وہ کر چکے تھے کہ جی بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ ساڑھے سات ارب سات ارب کی رقم جو ہے یہ کوئی تہوان ہے جو میاں نواز شریف سے لیا جا رہا ہے اور یہ اس میں کوئی آپ کوئی نگوسیٹ کریں گے ان سے کہ اس کو رقم کو کام کریں یا اس کانسپٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ حیال صاحب ہم مکمل طور پر اس کو ایک illegal demand سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی extortion demand کی جاتی ہے یہ اسی کی ایک شکل نے اپنے تہوان کا لفظ بڑا صحیح استعمال کیا دیکھیں جو آج law minister نے اپنی press conference میں جس rule کے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کی مجھے وہ فروغ نصیم جو بحصیت وکیل عدالت میں پیش ہوتے تھے بڑے قابل اور مستعد نظر آتے تھے آج یہ وزیر قانون کی حیثیت سے ایک بنیادی statute کو نہیں interpret کر پائے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ صوبت کا اثر ہو اور شہزاد اکبر کی صوبت نے بھی ایک قابل وکیل کو بالکل گہنا کے رکھ دیا اور شہزاد اکبر کے مطلق تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کو شاید اس قسم کے مسائل کا شکار ہوں وہ کہ ان کی interpretations کے problem ہوں لیکن یہ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے پہلی بات کہ ایک نیب کے مقدمے میں ہیں جو کہ criminal proceeding کے طور پہ کھڑے جس پر CRPC کی application largely ہوتی ہے indemnity bond ہم مانگیں گے اب حکومت کابینہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا act کرے جو کہ without lawful authority ہو اچھا اب یہ جو ایک general clauses act کی بات کہ the one which is not expressly prohibited نہیں گورمنٹ کو وہ act کرنا ہوتا ہے which is expressly provided expressly prohibition کا تعلق تو subject کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ state state تو subject نہیں ہے اب یہ basic تو یہ تو law of lexicon کی interpretation کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے تو وہاں پر اس کی وضاعت مل جانی تھی کوئی بڑی بات کی ضرورت نہیں تھی اچھا اب یہ کیونکہ کل ایک فیصلہ اجلت میں کر بیٹھے اور کر بیٹھے اس کو سیاسی تناظر میں کہ ایک ایک concept جو ہے اس کو مطلب کہ ہمارا voter علی زیدی نے کل یہ کہا فواد نے بھی کل یہ بات کی اس کے علاوہ کئی وفاقی وزراء جو بغیر سوچے سمجھے سارا دن بولتے ہیں پھر ایک ترجمان جو ان کی ہیں وہ فردوس عاشق آوان صاحبہ یہ سارے ایک پوری روہ میں ایک ڈائیا ٹرائب یہ تھی کل یہ چلتی رہی حکومت یہ کہہ بیٹھی کہ ہم کوئی بانڈ شوریٹی بانڈ لے کے پھر ان کو سمجھ لگی کہ یہ شوریٹی بانڈ تو لے نہیں سکتے پاکستان کے جتنے لیگل جورسٹس ہیں جتنے لوگ ہیں پی ایم ایلین نے بھی یکسر اس کو مصرد کیا اور کہا کہ یہ انلافل ایکٹ ہے without without any justification ہے اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر اگر انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب اس سے رستہ کیا نکلتا ہے فیس سیونگ کیسے بنیں گی ایک indemnity bond کی بات کر لی ابھی indemnity bond کیا یہ مانگ رہے ہیں کہ کیا شہباز صاحب صرف ایک ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دے دیں کہ اگر کل کو میاں صاحب واپس نہیں آتے اس کے کوئی انہوں نے خد و خال بھی نہیں بتائے اگر وہ پریس کانفرنس کرنے کی تکلیف کری لی تھی ایک معاملہ جو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا اس کے اوپر اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ڈیلیبریٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ بلکل کند جو کہہے ہیں judicious application of mind نہیں اسے کہیں گے کہ delaying tactics to میاں صاحب کو تکلیف دینے کے لیے ایک ایک بلکل اگر ملک صاحب کی کند ذین کی اکاسی کرتی ہے تو یہ ساری بات سامنے فیصل دیں کہ اس میں مسئلہ کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ illegal document ہے under no circumstances یہ سائن نہیں ہونا چاہیے زندگی موت اللہ کے اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو پتہ ہے میں ایک pragmatist approach کا آدمی ہوں میں اس بات کا بڑا شدومت سے حامی تھا کہ میاں صاحب کوئی دن کے اندر جانا چاہیے فوراں سے پہلے جانا چاہیے جتنی جلدی جائیں اتنا ہے لیکن اس اس رویے کے بعد we as a party ہم اس بات پر مکمل طور پہ کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی بیانیاں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی کیا یہ صرف ایک ایسی تھی اور پھر ملک صاحب ملک صاحب یہ یہ بتا دیں ملک صاحب یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت تو اس وقت ٹھیک نہیں ہے تشویشناک حالت میں ہیں وہ اللہ ان کو صحت دے لیکن جب جان پہ بنتی ہے تو بہت سے کام انسان کو کرنے پڑ جاتے ہیں نون لیگ کیا یہ بانڈز جو آپشنز حکومت دے رہی ہے ان میں سے کسی کو نواز شریف صاحب کی صحت کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے سائن کرنے کو تیار ہے کوئی شورٹی دینے کو تیار ہے دیکھیں میں تو اس ڈاکومنٹ کو آ آ آ آ آ آ آ وائڈ ابنشو اس کی ابتدا سے اس کو غلط سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وفاقی کابینہ کا آرڈر پہلی سکروٹنی نہیں برداشت کرسکے ملک صاحب آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کی پوزیشن یہ ہے میرا خیال ہے سر کہ میں جو کہہ رہا ہوں پارٹی کی پوزیشن یہی ہے میری ابھی we will not sign this پارٹی will not sign this document کسی صورت بھی sign نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیے ملک صاحب کہ اگر آپ کا کیس اتنا لیگلی مضبوط ہے اور یہ بالکل غیر عینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور جس طرح خود ان کے اگر ہماری نہیں یا آپ میڈیا کی یا آپ کی بات نہیں سننی تو جو اپنے ان کے ہواری ہیں بزرگ سیاسدان ہے چودری شجاعت حسین آج انہوں نے کہا ہے کہ دودھ میں مہنگنیاں نہ ڈالیں سرکاری گورک دندے میں گورک دندے کی بات کی تھی آج انہوں نے کہا ہے دودھ میں مہنگنیاں نہ ڈالیں آپ اکانومی کو ٹھیک کریں مسائل کی وجہ ترجہ دیں اس حقر میں کہاں پڑ گئے تو یہ تو ان کے اپنے جو سینر ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بڑے انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے سخت طفان آ جائے گا مہرکات ہوں گے تو آپ ان دونوں باتوں کا جواب دیں کہ اس کے سیاسی کیا آپ کی حکمت عملی ہے اور لیگل کیا ہے دیکھیں اپنا عریف صاحب جو چودری شجاعت صاحب کی سٹیٹمنٹ سے میں نے اسیس کیا کیوں چودری شجاعت صاحب سے چودری شجاعت صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح سیاسی بنیاد پر لیکن وہ سیاسی رویہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ عمران خان سے کہا کہ آپ اپنے لئے یہ مشکل پیدا نہ کریں اور آپ جو لوگ آپ کو ایسی ایڈوائز کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس معاملے میں نہ اُلجیں اور آپ اپنی گورننس پر دھیان دیں